بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے جیسے عثمانی صاحب نے بتایا کہ کسٹک کی جسم میں ضرورت کیوں پیش آتی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں باب توجہ رکھیے گا میرے بعد آپ نے بڑی سکیل گفتگو سننی ہے تو ذرا اپنا ذہن بنا لیں ڈاکٹر زوان آصف صاحب ماشاءاللہ بیچ کی ڈاکٹر ہیں ان کا لیکچر سنیں گے تو تھوڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری بوڑی کے اندر جو کشتا جاتا ہے یعنی کہ ہم اگر اس کو آج تھی موڈل نیگویج میں کہیں تو منرلز چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے کشتا جاتا ہے یہ داتوں سے بنتے ہیں اور آج کل ملٹی منرل کا بڑا کنسپٹ ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ایلوپیتھک وہ سب مریضوں کو ملٹی منرلز لکھتے ہیں ملٹی منرلز فور اگزمپل بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں سر بیکس زی ہے سر بیکس ٹی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سر بیکس زی کو زی کہتے ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر زنگ ہوتا ہے تو یہ کشتا جات آج ایڈوانس فارم میں ملٹی منرل کی فارم میں ہر ڈاکٹر جو ہے وہ پریسکرائب کا رہا ہے اور ہمیں یہ بلیم دیا جاتا ہے کہ حقیم کشتے دیتے ہیں حالانکہ آج اگر آپ آج کی طریق دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جس کی پریکٹس کے اندر یہ کشتا جات شامل نہیں ہے ہر ڈاکٹر اپنے پریسکرپشن میں ان کشتا جات کو لکھتا ہے بس بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ کشتا مرجان ہے وہ کہتے ہیں زنک ہے اتنا ہی فرق ہے بس تو ہم دو کشتا جات یعنی دو منرلز کے اوپر آج بات کریں گے ایک کشتا مرجان جس کو ہم زنک کہہ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ کشتا تامبا کوپر کوپر اور زنک یہ ہماری باڈی کے دو بیسک منرلز ہیں جو ٹریس کے اندر ریکوارڈ ہوتے ہیں ٹریس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ زیرو پوائنٹ سامتھنگ میلی گرامز کے اندر جو ہے وہ ہماری باڈی کو ریکوارڈ ہوتے ہیں دونوں انتہائی اہم ایلیمنٹ ہیں اگر آپ زنک کی بات کریں تو زنک جہاں آپ کے زخموں کو بڑھنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھا رہا ہوتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کوپر کی بات کریں تو کوپر جو ہے یہ آپ کے بلڈ کو بنانے میں ہیمو گلوبین کو ریڈ بلڈ سیلز کا حصہ بنانے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس کی لچک کو برقرار رکھنے میں یہ کارڈیو ویسکلو ریشیوز جو دل کی بماریاں ہیں اس سے بچانے میں آپ کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم کوپر کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں جو شریدیں اور وریانے ہیں وریانے ہیں شریانے ہیں اور روکشاریاں ہیں اس کے اندر الاسٹین ایک پروٹین ہوتی ہے جو اس کی لچک کو مینٹین رکھتی ہے اور کوپر جو ہے وہ اس پروٹین کا حصہ ہے اگر کوپر جو ہے وہ ہماری بوڈی میں سفیشنٹ اماؤنٹ کے اندر پریزنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کی الاسٹیسٹی اس بلڈ ویسل کی جو لچک ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور وہ نالی وہاں سے بھول سکتی ہے جس کو ہم ہینوریزم کا نام دیتے ہیں تو یہ جو منرلز ہیں یہ گوھ کے ہماری بوڈی کے اندر بڑی ٹریس اماؤٹ کے اندر ملی گرام اور مائکرو گرام کے اندر جو ہے یہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری بوڈی کے اندر بڑے اسینشل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹس کی بات کرتے ہیں آج کل انٹی اکسیڈنٹ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کیونکہ جو اکسیجن فری ریڈیکل ہے اکسیجن فری ریڈیکل ہمارے جسم کے اندر کچھ ریڈیکلز بنتے ہیں اکسیجن فری ریڈیکل جو ہمارے خلیات کو ڈیمیج کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو ریڈیکلز ہیں یہ دینے تک کو ڈیمیج کرتے ہیں اور کینسر کا سبب جو ہے وہ یہی ریڈیکلز بنتے ہیں اب یہ جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیس میوٹیز انزائم ریڈوائیڈ ہوتا ہے اس انزائم کا حصہ بھی کوپر اور زنک ہے یعنی وہ انزائم اس وقت تک کام نہیں کر سکتا وہ آپ کی بوڈی کو یوں کہہ لیں کہ ڈی ٹاکس نہیں کر سکتا کیونکہ ڈی ٹاکس کا لفظ آپ زیادہ سنتے ہیں یعنی آپ کی بوڈی سے وہ فری ریڈیکلز اس وقت تک ختم نہیں کر سکتا جب تک کوپر اور زنک اس انزائم کا حصہ نہ بن جائے تو وہ ڈیس میوٹیز انزائم وہ ان ایز اینٹی اکسیڈنٹ کام کرتا ہے وہ ان فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے اور کوپر جو ہے وہ اور زنک جو ہے وہ اس انزائم کا حصہ ہے تو اس لیے جب ہم بات ہی کرتے ہیں کہ سائنٹی فیکلی کیا ان پشتہ جات کی اہمیت ہے تو آج سائنس جو ہے وہ اس سوالے سے ہر چیز کو جو ہے وہ مان چکی ہے کہ یہ منرلز میلی گرام اور مایکرو گرام کے اندر بوڈی کے اندر جائے ریکوائیڈ ہوتے ہیں لیکن یہ اسینشیل منرلز ہیں یہ آپ کی بوڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں چاہے وہ سیل میڈابولیزم ہو چاہے وہ کارڈیو ایسکولر ایشوز ہو چاہے وہ آپ کا میون سسٹم ہو چاہے میمری سے ریلیٹڈ ہو چاہے نرف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اساب سے ریلیٹڈ ہو تو ان سب فنکشنز کو مینٹین رکھنے کے اندر جو ہے وہ یہ منرلز اپنا رول پلے کرے ہوتے ہیں اور ہر میڈیکل کی کتاب میں ہر ریسرچ آرٹیکل میں اس کے عوالے سے انفرمیشن جو ہے وہ موجود ہے یہ بات ہمیں اکثر کہی جاتی ہے کہ تیب کے اندر ریسرچ نہیں ہے اور میں اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں ہر جگہ تیب کے اندر ریسرچ بہت ہے سرچ کرنے والے نہیں ہیں تو اگر ریسرچ کو سرچ کرنے والے بھی جو ہیں وہ آجیں تو یہ بلیم خود بخود خدم ہو جائے گا کہ تیب کے اندر ریسرچ نہیں ہے وہ کوئی وہ کوئی جڑی بوٹی ہو ایک جڑی بوٹی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں تمہیں کے اوپر کام کرنا چاہ رہا تھا تو تمہیں کے اوپر میں نے سو ریسرچ آرٹیکل سو ریسرچ آرٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اس کے اندر دیکھا خالی کوڑ دمے کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ بلیم جو ہے نا بس آپ اس کو ختم کر دیں اب یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ تیب کے اندر جو ہے وہ ریسرچ نہیں ہے ڈاک صاحب انشاءاللہ بھی اپنی ریسرچ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے جرنل کے اندر جو ہے وہ پبلیش ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ کشتہ جات جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کی پروسیسنگ کیا ہوتی ہے تو ہم یہ جو سر کا لیکچر ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے کشتہ سازی ورکشاہ والی لیکچر وہ کھول کے تو آپ ساتھ ساتھ رہیں یہاں کچھ پروجیکٹر کے ایشو بھی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا آپ کی انڈرسٹیننگ بہتر ہو جائے مزید یہ ہے کہ چونکہ لیکچر آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا اور میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سلائٹس کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں کہ میں نے بھی ڈسپیوٹیز کا نام لیا تو یہ سارا میٹیریل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اور ہماری جو کوپر ہے جس کو ہم تامبہ کہتے ہیں یہ ہماری چھوٹی آنٹ کے پہلے اس سے جس کو ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں وہاں سے یہ جذب ہوتا ہے اور اس کا مٹیبلیزم جو ہے یہ زیرو میلی گرام سے لے کر بتیس میلی گرام روزانہ